بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائی اور میری بہنوں اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کے آغاز کے ساتھ ہی عجیب و غریب توہمات اور بیدات و خرافات کا بھی آغاز ہو چکا ہے یاد رہے کہ ماہ سفر سے جڑی یہ تمام توہمات اور بیدات بیسط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب میں بھی عام تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بعد جہاں دوسری توہمات بیدات اور دیگر اخلاقی اور عملی برائیوں کا قلعہ کمہ کیا گیا وہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر سے جڑی توہم پرستی اور باطلانہ و مشرکانہ قائد کا بھی سرحی اور قطعی الفاظ میں رد فرمایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آج معاشرے کے اندر ان توہمات اور بیدات کی باقیات دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں حدیث میں ان توہمات کے بارے میں کیا ارشاد ہے یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو آج کے عمل بتاتا ہوں اس عمل کا طریقہ ملحظہ فرمالیجئے ماہ سفر میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کے لئے گھر پر ایک روٹی پکا لینی ہے اور روٹی آپ نے تازہ پکانی ہے تاکہ اللہ کی راہ میں تازہ روٹی صدقہ کریں تو اس کا اثر بھی آپ کو تازہ اور جلد دیکھنے کو مل جائے گا روٹی پکانے کے بعد آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور انڈا آپ نے چیک کر لینا ہے کہ خراب نہ ہو گرمی کے موسم میں اکثر اوقات انڈے خراب ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ انڈے کو چیک کر لیں ایسا نہ ہو کہ خراب انڈا آپ سب کا کریں اس انڈے کو آپ نے اس روٹی پر رکھنا ہے اور اس انڈے اور روٹی کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا لہو یا رزا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام یا لہو یا رحیمو یا کریمو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں ان ناموں کے ورد کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے دونوں قرآن پاک کے آخری صورتیں ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہیں آخر میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیم ہی ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور روٹی اور انڈے کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس روٹی کو لپیٹ لینا ہے اب سواد یہ کہ اس روٹی اور انڈے کا آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ نے یہ روٹی اور انڈا کسی بھی فقیر کو دے دینا ہے کسی حاجت مند کو دے دینا ہے یا کوئی یتیم یا بیوہ ہو اس کو دے دیں یعنی جس پر صدقہ لگتا ہو اور جو حقیقت میں ضرورت مند ہو اس کو آپ نے یہ روٹی اور انڈا پہنچانا ہے یقین مانی اس عمل کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور پہلے دن سے آپ اس کی برکات دیکھیں گے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے سات دن تک یا جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو روزانہ شام کے وقت یا صبح کے وقت اس عمل کو کر لیا کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں گی آپ کے پاس رزق اور دورت کے امبار لگ جائیں گے خود بھی اس عمل کو ماہ سفر میں لازمی کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بربط ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین